دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمہ آ گیا دیکھو کتنی شان والا ماں رمزہ آ گیا سورة العراف شروع ہوتی ہے جس کے تین دعوے ہیں ایک دعوے تو یہ ہے قرآن پاک میں جو کچھ اتارا کیا ہے اس کی اتباع کریں خیر اللہ کی اتباع نہ کریں دوسرا دعوے یہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکام بیان کریں اور لوگ مخالفت کریں تو آپ عذردہ دل اور پریشان نہ ہوں تیسرا دعوے اس کا یہ ہے کہ تمہارا واب اور ضرور آسمان یا خالق صرف اللہ ہے اس کی ہی عبادت کرو یہ دو دعوے شروع میں تیسر آگے درمیان میں آئے گا وَكَمْ مِنْ خَرِيَةٍ مِنْ تَقْوِیَفَ ہے علیہ السلام کی خلافت کا ذکر اور شیطان کی دشمنی کا بیان ہے شیطان نے آپ کو سجدہ نہیں کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا حضرت عزم علیہ السلام نے درافت کھانے کی وجہ سے جو غلطی کر لی تھی تو اس پر معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا لَمِنْ خَاسِرِ پھر تین خطاب ہیں آدم اولاد کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے پیچھے نہ لگنا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتا رہا ہے تمہارے لیے پردہ ہے بہیائی سے بچنا پردے کو استعمال کرنا ہے اور پوری زیلت کے ساتھ اپنے رب کے حضور نماز کو حاضر ہوا کرو اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں اور عمدہ چیزیں تمہارے لیے حضار کی ہیں جس کو دنیا میں تو سب استعمال کرتے ہیں آخرت میں صرف ایمانداروں کو ہی ملے گی اِنَّ الَّذِينَ كَرَّبُوا بِعَایَاتِ مَا وَسْتَقْبَرُوا جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے نہ ان پر رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے علاقے سے اونٹ گزر جائے تو یوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اس واسطے افار کا جنت میں جانا بھی مشکل ہے جنتی جہنمیوں سے اور جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے جنتی کہیں گے ہمارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر گیا تم بتاؤ تمہارے ساتھ وہ بھی کہیں گے پورا ہو گیا ہمیں بھی جہنم مل گئی اور اصحابِ عراب جو جنت اور دوزہ کے درمیان میں ہیں وہ پہلے جنتیوں کو دیکھ کر ادھر امید لگائیں گے اور اس کے بعد پھر انہیں کہا جائے گا کہ ابھی تک یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوا اور جہنمی خطاب کریں گے جنتیوں سے اور کہیں گے کہ تم اوپر سے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تو دال دو جنتی کہیں گے ہمیں منع کر دیا گیا ہے یہ تیسرا دعوی زمین آسمان کا خالق اللہ ہے اس نے چھے دنوں میں پیدا کیا سورت چاند ستارے سب اللہ تعالی نے پیدا کیا ادھر ربکم دردرہ کر اور چھپکے چھپکے دردر کے اللہ تعالی کو بکارہ کرو وہی ہے بارش اتارتا ہے وہی بادل کو بہتا ہے اندہ زمین جو ہے وہ سرسود ہو جاتی ہے اور جو نکارہ زمین ہے اسی طرح پڑی ہے اس میں کچھ نہیں نکلتا ہے بلکہ پسرن ہو جاتی ہے لوگ گلتے ہیں آگے واقعات امدیاء کا بیان ہے جن میں حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت سالی علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام کی کٹھے تین چار واقع ہیں جن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب نے کہا تھا اعبداللہ مالکم من الہ غیر ان کی قوموں نے ان کے ساتھ مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری قومیں دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گئی ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا کہ درمیان میں ایک تقریف آئی ہے کہ اللہ تعالی انہیں نبی بھیجیے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو تقریفوں بیماریوں میں بھی اللہ تعالی پکڑتے ہیں تاکہ گل گل آ جائیں اور اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لیں لیکن جب انہوں نے اس میں ناکامی دکھائی تو پھر دروازے کھول دیتی ہیں اللہ تعالی نے کچھ شادگی کے اس میں بھی وہ اللہ تعالی کے شکر جزار نہیں بنے تو پھر ان کو جہنم کا ایندھر بنا دیا گیا عذاب اس کا در آ گیا موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے پاس آئے یہ لمبا قصہ اس میں کرا گیا نومنٹ پاریز کے اندر پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن سے کہا میں اللہ تعالی کی طرف سے پرغمبر ہوں بنی اسرائیل کو ازاز کر لیں اور میری اتباہ کریں انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جادو کا ہم جادو سے ہی کریں گے چنانچہ انہوں نے جادو گر بلائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کی کوشش کی تو جادو گر ناکام ہو گئے اور وہ سمجھدار تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد فیراؤن نے بڑی دھنکیاں دھنکیاں دی اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرے شہیر کر دیئے گئے اور ذنت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیراؤنیوں کا ہم نے کہا سالی کے ساتھ پکڑا مالو اور جانو بھی کمی کے ساتھ پکڑا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان دا ہیں ان کی طرف منصوب کرتے تھے اپنی طرف منصوب نہیں کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا طوفان کچڑیاں اور چڑیاں مینڈک اور خون جیسے عذاب ان پر آئے لیکن انہوں نے پھر بھی مان کرنی دیا آخر کار ہم نے ان کو غر کر دیا سمندر کے اندر اور وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور تھی بری اسرائیل وہ والد ہو گئے بادشاہ بن گئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آؤ تورات لینے کے لیے تیس دن چالیس دن میں اس وعدے کو مکمل کر کی کتاب عطا فرما دی اور جب کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو ان کے پیچھے قوم نے بچڑے کی پرستے شروع کر دی بڑے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی کو پکڑا اور فرمایا کہ تو نے صحیح جانشینی نہیں کی ہے انہوں نے کہا میں نے صحیح جانشینی کی ہے آپ میری وجہ سے دوسروں کو میرے دشمنوں کو نہ ہسائیں جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا سلا تو پھر رب فردی وعدہ کی اپنے لیے اور حضرت حارون اسلام کے لیے بھی دعا کی قوم پھر بھی نہ مانی تو انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب اور میری اصول ہے اس وقت تک ہم نہیں مانیں تو ستر آدمی لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے پھر سن تو لیا کہ یہ کتاب میری میرے تغمبر ہے لیکن بات نہیں مانی تو پھر ان کو عذاب میں مبتلاک کر دیا گیا خطاب عام ہے خطوے ربوت کا مصرہ میں حل کر دیا گیا تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ سب چیز کا مالک ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مردہ کرتا ہے تو اس کی تو اتباع کرو اس کے بعد بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ویان کیا جو دریا کے کنارے رہتے تھے اور ان کو مچھلی کا شکار مانا تھا انہوں نے مچھلی کا شکار جاری رکھا اور ہیلے بانے شروع کر دی تین جماعتیں ہو گئی ایک کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ایک کو نجات دی اور تیسری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاموشی اختیار کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وَإِذَا خَنَرَ عَبُّوْقَ مِنْبَنِي آدَمَا یہ روزیں ساکھ میں یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا چھوٹے قد کے اندر اور شعور اور عقل دے کر انہیں کہا تھا لَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ انہوں نے کہا تھا قَالُوْ بَلَا جِهَا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا کوئی یہ قیامت کے دن نہ کہے کہ ہمیں تو وہ قیامت کے وہ بھول گیا تھا انہی بری اسرائیل میں سے ایک بری اسرائیل میں سے ایک بزرگ تھا لیکن وہ دنیا کی طرح متوجہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا وہ قطع کی طرح ہاں بتا تھا وَالَّذِينَ قَرَّوْ بِعَيَاتِنَا سَنَفْتَ بِرِجِمْ اَيْسُ لَا اَعْلَبُونَ ہم پکڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کی تقزیر کرتے ہیں آہستہ آہستہ بعض دفعہ کٹھے پکڑ لیتے ہیں بعض دفعہ آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں اور پھر جب پکڑا جاتا ہے تو پھر ان کو چھڑا کوئی نہیں سکتا کیا میں ضرور قائم ہوگی اس کے حقوق کا صحیح وقت اللہ کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں اُلَّا اَمْنِكُلْ نَفْسِ نَفْحَمْ وَلَا زَبَتْ آپ اعلان کر دیں میں اپنی نفع نُتسان کا بھی فوق اور اسباب مالک نہیں ہوں نہ ہی مَا يَعْلِمُ الْغَيْوْا ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ اللہ نے تمام دوبوں کو ایک ہی نفع سے پیدا کیا اس کی بیوی کو بھی اس سے بنایا اور بعض جوڑے جہاں انسانوں کے وہ پہلے تو اللہ سے مانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بچہ دے رہتا ہے تو پھر اس میں غیر کو شریک کرتے اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلْ کِتَابَةٍ تمہارا اصل دوست تمہارا جو مالک خالق ہے جس نے کتاب ناظر کی ہے وہ ہے اور وہی تمام لوگوں کا جو حییت اور دوست ہے تو آپ لوگ بھی اسی کے شاہد سے اپنی دوستی کو قائم رکھیں خُزِ اللَّفَ وَأَمُرْ بِالْعُلْفِ وَعَارِضِ وَجَاہِرِي مقارن اخلاق کا حکم ہے کہ تم معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو جاہلین سے اعراض کر دیا کرو شیطان جو ہے وہ تمہیں چوکے دے گا لیکن تم اس کی چوکے میں نہ آنا کیونکہ مسلمان جو مومن ہیں وہ شیطان کے خیال کے وقت چوک جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو نظمت نظر رکھتے ہیں قرآن پاک جب پڑھا جائے تو آرام سے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر وہم ہو جائے اور جب آپ اللہ کا ذکر کرو تو آجزی کے ساتھ تو ڈرڈر کے چھپکے چھپکے سے اللہ تعالی کا ذکر کرو دیکھو فرشتے جو اللہ تعالی کی پاک مخلوق ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی ہمیشہ ذکر میں لگی رہتی ہے اس کی تصدیب بیان کرتی ہے اس کے ساتھ ہنسی جو رہتی رہتی ہے تو تم تم بنے اسی عبادت کے لیے کہ یا تم کیوں عبادت سے نہاک چڑھاتے ہو بلکہ توتائی جو کرتے ہیں اس کو چھوڑو اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے جھپ جاؤ تاکہ تمہاری دنیا اور آخر بھی کامیابی ہو